مووی کی شروعات بلاج سٹی کو دکھاتے ہوئے 1235 میں ہوتی ہے یہاں پر ہمیں تین عورتیں دکھائے جاتی ہیں جن پر الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے کالا جادو کیا ہے اور ان پر وچ ہونے کا الزام بھی ہوتا ہے اب رولز کے مطابق انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے لیکن وہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فادر یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اگر وہ تینوں اپنا سچ بتا دیں گی انہیں کوئی پھانسی نہیں ہوگی یہاں پر پہلی عورت فادر کو بتاتی ہے کہ اس نے بالکل بلیک میجک کیا تھا اور ڈیمنٹ سے کنسلڈ کرنے کی کوشش کی تھی اب دوسری عورت بتاتی ہے کہ میں صرف پلانٹس کو یوز کرتی ہوں میڈیسن بنانے کے لیے اس کے علاوہ میرا کالا جادو سے کوئی لہنا تینا نہیں دوسری عورت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں بولتی لیکن ان تینوں کے کنفیشن کے بعد بھی ان کو پھانسی دے دی جاتی ہے اس کے بعد فادر ان تینوں کی باڈی ایک جگہ پر رکھتے ہیں اور ایک بک سے کچھ پڑھنے لگتے ہیں یہاں پر فادر ان تینوں عورتوں پر کچھ پڑھتے ہیں اور ان کے جسموں سے شیطانی طاقت کو باہر بگا دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری عورت بلکل زندہ ہو جاتی ہے اور وہ ایک ڈیمنٹ بن چکی تھی پہلے تو وہ عورت اس بک کو جلاتی ہے جس کو فادر پڑھ رہے تھے اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ فادر کو وہ پھانسی لگا دیتی ہے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں تیرہ سو باتیس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک یوت چل رہا تھا ان میں سے ایک گروپ چرچ پر بلیو کرتا تھا جبکہ دوسرا گروپ چرچ پر بلیو بلکل بھی نہیں کرتا تھا اور یہاں پر ہمیں دو لوگ دکھایا جاتے ہیں اب جو بھی چرچ کے خلاف لڑتا تھا یہ دونوں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرتے تھے اور اسی لئے بارہ سال بعد یہ دونوں ایک سمورین سٹی پر حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چرچ کے آرڈرز تھے لیکن بعد میں انہیں ریالائز ہوتا ہے کہ وہ جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ تو معصوم لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہاں پر تو صرف معصوم بچے ہیں اور معصوم عورتے ہیں اس کے بعد بہمن اور فیلسن کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ انہیں بکوان کبھی بھی معاف نہیں کریں کیونکہ انہوں نے عورتوں اور بچوں پر بہت بھیانک ظلم کیا ہے گھر میں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا بلکہ ایک ہسپنڈ اور وائف کی لاج جو کی گلی سڑی تھی وہ وہاں پر پڑے تھی اس لئے بہمن اور فیلسن ان کے پورے گھر کو ہی آگ لگا دیتے ہیں اور ان کی بارڈیز کو چلا دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اسٹیریا کے ایک دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں اور وہ اپنی پہچان چھپانے لگتے ہیں لیکن وہ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ اس بیماری نے تو یہاں کے لوگوں کو بوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے پھر وہاں پر انہیں ایک سولجر ملتا ہے اور اس بیماری کے بارے میں بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بیماری نے بہت زیادہ لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور یہاں سے انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے اس بیماری کا علاج ابھی تک نہیں آ سکا بہمن اور فیلسن وہاں سے اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن وہاں پر ایک آدمی کو بہمن اور فیلسن کی تلوار دیکھ جاتی ہے اور اب بہمن اور فیلسن کو کنگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں کے کنگ کو بھی وہ بیماری یعنی بلیک پلیک ہو گیا ہے اور وہاں کا کنگ یہ بھی جانتا تھا کہ بہمن اور فیلسن دونوں ہی بہادر سپاہی ہیں وہ کنگ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بلیک پلیک کی بیماری حیل سے آئی ہے اور اسے لانے والی اور کوئی نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے کنگ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کو قید بھی کر لیا ہے لیکن اس بیماری کا علاج صرف اس سولومان کی کتاب میں ہے لیکن اس کتاب کا ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں وہ کنگ انہیں بتاتے ہیں کہ سولومان کے کچھ پریسٹ نے وہ کتاب دوبارہ بنا لی ہے اب کنگ انہیں آرڈر دیتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کو جنہیں انہوں نے قید کیا ہوئے وہ اسے وہاں سے لے جائیں تاکہ سولومان کے پریسٹ اس پر کچھ منتر پڑے اور اس کی شکتیوں کو ختم کر دیں صرف اسی طریقے سے ہی بلیک پلے کو ختم کیا جا سکتا ہے اب کنگ انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں یہ کام کر دیں تو چرچ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو چھپ کر زندگی نہیں گزارنی پڑے گی کنگ کی بات سننے کے بعد بہمان اس کو ڈینائے کر دیتے ہیں کنگ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ دونوں کو اپنا پریزنر بنا لیتا ہے اب وہاں پر پریزنر میں ہمیں وہ لڑکی بھی دکھائی جاتی ہے جسے انہوں نے ویچ کہہ کر قید کیا تھا اب یہاں پر بہمان دیکھتا ہے کہ اس لڑکی کے شریر پر بہت زیادہ زخموں کی نشان تھے اور وہ ان زخموں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اب بہمان کو اس لڑکی پر بہت زیادہ ترس آ جاتا ہے وہ کینگ کے آرڈر ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کو ایک بڑے سے کیج میں قیاد کر کے وہاں سے نکل پڑتے ہیں اب اس جننی میں ان لوگوں کے ساتھ ایک فادر تھے اور کچھ سولجر بھی تھے اب اسٹیریا سے اس جگہ جانے کے لئے انہیں چھے دن لگنا تھے پہلے دن رات کو وہ ایک جگہ رکھ کر آرام کرتے ہیں اب فادر کے منع کرنے کے باوجود گارڈ ان کے پاس جاتا ہے اور وہ لڑک اس پر بہت برے طریقے سے اٹیک کر دیتی ہے فادر جب اسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فادر کے گلے سے اس کیج کی کیز نکال کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب سبھی لوگ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہے اب وہ سب اس کو الگ الگ ہو کر ڈھونڈنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک آدمی کو وہ لڑکی کچھ ویجنز دکھانے لگتی ہے ان ویجنز میں وہ اس کو اس کی بیٹی دکھاتی ہے ان ویجنز کو وہ سچ سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو فالو کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سولجر کی تلوار اسے ٹکرا جاتی ہے اور اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے اب بہمن اور فیلسن کو اس لڑکی پر ڈاؤٹ ہونے لگا تھا لیکن کسی طریقے وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور دوبارہ سے اس کیج میں بند کر دیتے ہیں اس کے بعد فادر ان کو وان کرتے ہیں اس لڑکی نے ان کے ایک سولجر کو اس کی بیٹی کے ویجنز دکھائے تھے اور یہ ویجن دکھا کر لوگوں کو بھٹکاتی ہے اس لیے اب غلطی سے بھی کوئی بھی اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا نہ ہی اسے اپنے دل کی کوئی بات بتائے گا یہ لوگ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں پر کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک کھائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب وہ اس کیج کو لے کر اس لڑکی کے پول پر سے گزرنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سے ایک آدمی اس پول سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی اپنی طاقت دکھا کر اس کو ایک ہی ہاتھ سے اوپر کھینچ لیتی ہے اس پول کو پار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ پول بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو بھی ایک بار اس جنگل میں آ گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹے گا اب جنگل میں بہت زیادہ فوق ہوتی ہے تو وہ آگے چلنے کی وجہے وہیں پر رک جاتے ہیں اب جب وہ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ لڑکی اپنی پاور سے ان سب کو ویجنز دکھانے لگتی ہے جس سے کوئی بھی رات کو ٹھیک سے سو نہیں باگتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی پاور سے ایک جانور کو وہاں بلا لیتی ہے تو کہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اب انہیں رات کو ہی وہاں سے نکلنا پڑتا ہے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور سب بھیڑیو سے مار کر کھا جاتے ہیں اب وہ لوگ پہاڑوں پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو کئی بر دروازہ ناک کرنے کے باوجود کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن پاتا پھر ان میں سے ایک آدمی اس کے اندر جاتا ہے اور دروازے کو ان کے لیے کھول دیتا ہے اندر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سبی پریسٹ کو بلیک پلیک ہو چکا تھا اور وہ مارے جا چکے تھے ان میں سے ایک پریسٹ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور وہ انہیں سولو مان کی بک کے بارے میں بتا دیتا ہے اب کیونکہ ان میں سے کوئی بھی پریسٹ زندہ نہیں رہ گیا تھا تو فائنلی فادر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خود سے اس بک کو پڑھیں گے تاکہ اس لڑکی کی شکتیوں کو ختم کیا جا سکے لیکن فادر جیسے جیسے منتر پڑھتے جا رہے تھے اس لڑکی پر اس کا بلکل بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اب فادر سمجھ گئے تھے کہ اس لڑکی پر حیل سے آئے ہوئے کسی شیطان کا قبضہ تھا اب یہ وہی شیطان تھا جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں تیسری عورت کے شریر میں دیکھا تھا اب فادر اس لڑکی پر ڈیمن کے منتروں کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں منتر پڑھنے سے اس لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح شیطان میں تبدیل ہو جاتی ہے اب وہ لوہے کے کیج کو پگھلا دیتی ہے اور بہار آ کر سب پر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے یہاں پر فیلسن اور بہمن اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور فادر کو اس سے سیف کرتے ہیں اب وہ وچ وہاں سے بھاگ کر چرچ کے اندر چلے جاتی ہے لیکن وہ منتر اس کے سامنے ہی پڑھنا ضروری تھے اسی لئے وہ لوگ اس کو ڈھوڑنے کے لئے چرچ کے اندر چلے جاتے ہیں چرچ کے اندر جاتے ہی وہ تمام پریس کو زندہ کر دیتی ہے اور اب وہ سب مل کر ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں بہمن اور فیلسن ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہمن اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر فادر کو مار دیتی ہے دوسری طرف اس منتر کو پڑھنے کی ذمہ داری ان میں موجود ایک لڑکہ کائے لے لیتا ہے بہمن اور فیلسن اس لڑکے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پہلے تو وہ ڈیمن فیلسن کو بری طرح جلا کر مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکے پر اٹیک کرتا ہے اب بہمن خود کو سیکریفائز کر کے کسی طریقے اس ڈیمن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کائے نے پورا منتر پڑھ لیا ہے اس سے وہ ڈیمن مرنے لگتا ہے اور نرگ میں واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور بلیک پلیک کی بیماری بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکہ کائے اور وہ لڑکی فادر بہمن اور فیلسن کو وہاں پر دفنا دیتے ہیں اور اپنی منزل کے لیے وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینک یو فور واشنگ